ایسے نیتا کی رہا آنکھرن کرتا رہا اپنی طریقے سے سوچتا رہا کیونکہ جب آڈوانی جی نے اتر پردیش میں رام مندر کے مدے پر آگ لگائی تھی تو مجھے یہ لگا کہ سب سے بڑے کھلنا ایک آڈوانی تھے جو اپنے ہی جال میں فزگے اور پردان منتری نہیں بن سکے شاید ان کو اس بات کا آج پشاہ تاپ ہو رہا ہے اور اسی پشاہ تاپ میں وہ انہوں نے بلاغ لکھا جس کی بات وہ کر رہے تھے دوستو وہ ڈر وہ دائشت رام جنم بھومی کے نام پر فیل ہوئے وہ دنگے کیسے بھول جائیں گے ہندو اور مسلمانوں کا وہ ایک ساجہ چولہ جو چلتا تھا اور جو بند ہو گیا جہاں پر نفرتوں کی بات کی جاتی ہے جہاں موڈی عمران مسعود کا نام لے کر کے راہل غاندی پر آرپ لگاتے ہیں کہ عمران مسعود بوٹی بیٹے کی بات کرتا اور بیٹے کی سرکشاہ اور اس کی بات کرتے ہیں موڈی جی کہ یہ بات کہنے کا مطلب سمجھئے اور اس پر تعلی بجانے کا مطلب سمجھئے اور اس بیان کو جوڑی ہے یوگی کے اس بیان سے جس میں کبر سے نکال کے کنی بچیوں سے بلاتکار کی بات کہی گئی تھی اگر میری بات بری لگے اگر موڈی سمرتگوں کو میری بات بری لگے تو میں اپنے شبد واپس لے لوں گا لیکن یہ سچا ہی ہے کہ موڈی جی جب بھی بولتے ہیں ایک نیتا کی طرح اور ایک چالاک نیتا کی طرح بات کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے اشاری چھپے ہوتے ہیں لیکن آج آڈوانی جی کی جو حالت ہوئی ہے آج جو پرانے نیتاؤں کی حالت ہوئی ہے موڈی مہنو اور جوشی جی نے بھی آج شام لالکشن آڈوانی جی کے ساتھ چائے پی ہے جو ہماری ششمہ تائی ہیں ان دور سے لڑ رہی ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ٹکٹ جو تھا ایک بہت بولتے تھے پریش راول ان کا بھی کار دیا گیا موڈی مہنو جوشی گیا تو ٹکٹ کٹی گیا ہے اور گریراز سنگھ کو ایک شیر کے سامنے بھیج دیا گیا ہے کنیہ کے سامنے جو انہیں جمانت کا جبت کرا دے گا اور ان کا راز ندی کیریر ختم ہونے والا ہے یہ سمجھ لے دیا لیکن آڈوانی جی کو کہیں نہ کہیں اس بھول کا پشتاب ہوا ہے جو انہوں نے دیش کے ساتھ کیا جو سامپردائجتہ کے بیچ رام مندر کے نام پر انہوں نے بوئے آج اسی پشتاب کو شاید بھگوان ان کو احساس کرا رہے ہیں بھگوان شریرام ان کو احساس کرا رہے ہیں کہ اس دیش کی ساتھ کھیلنا ٹھیک نہیں تھا جو جہر تم بو گئے آج اس جہر کی جڑے اتنی بری طرح سے جم چکی ہیں کہ یہاں موم لنچنگ ہو جاتی ہے یہاں کئی لوگ مار دیے جاتے ہیں آج آڈوانی جی چلیے آپ پشتاب کر رہے ہیں تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ چلیے آپ نے گلتی مانی آپ نے اپنے دیش کا فرج مانا دوستو کیسے لگے میرے بچار جرور شیئر کیجئے گا میری بات سے سہمت ہوں تو کیونکہ میں لالکشن آڈوانی کے جو یہ بلاغ لکھا ہے اس کا مطلب بس یہی نکال پایا اس کا آنکھ لڑ یہی کر پایا دوستو نمشکار Thank you very much دوستو